موسیقی موسیقی ISSB میں پکچر سٹوری کیا ہے پکچر سٹوری میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں پکچر سٹوری میں کیوں لوگ فیل ہو جاتے ہیں پکچر سٹوری میں ایسا کیا ایونٹ ہوتا ہے سر ہم کن کن چیزوں کی بیس ہم کن کن چیزوں کی خیال رکھیں کہ پکچر سٹوری ہماری اچھی ہو جائے پکچر سٹوری میں فیل ہونے سے ISSB میں ہی فیل ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے بہت سے سوال آپ کرتے ہو ان سوال کو آپ مختلف سیمینارز میں بھی مجھ سے پوچھتے ہو اس کے ساتھ ساتھ ویورز یوٹیوب کے جو کومنٹس ہوتے ہیں ان کومنٹس میں بھی آپ بہت سے ایسے سوال کرتے ہو تو پکچر سٹوری کے اوپر آج کی میری ویڈیو جی اس سے پہلے کہ موضوع کی طرف آئیں میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل تو ویورز اس چینل کے اوپر میں آپ کے لیے مختلف سرویس اورینٹڈ کریئر اورینٹڈ ویڈیوز بناتا ہوں جس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ مختلف جابز مختلف ڈپارٹمنٹس میں کیسے حاصل کر سکتے ہو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کا آئیکن دبا کے آل پر کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آ جائے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں بعد میں بھی دیکھ لیں اگر آپ کہیں بیزی ہے مصروف ہے تو نوٹیفکیشن کو پریس کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں کیونکہ آپ میرے سے پوچھتے ہو کہ سار وہ ویڈیو کا لنک بھی جوا دیں لنک بھی جوا دا تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو اس لیے آپ بیل کے آئیکن کو دبا کے آل پر ضرور کر لیا کرو تھا کیونکہ ویڈیو آتے ہیں موضوع کی طرف تو پکچر سٹوری کیا ہوتی ہے تو پکچر سٹوری جی سکرین ٹیسٹ کے وہی ایونٹ ہے جس کے اوپر میری پہلے بھی ویڈیو آ چکی ہے تو پکچر سٹوری میں آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے یہ کیا کا کنا چاہیے ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں ویڈیو کو سکپ مت کیجے گا ایک ایک جملے کو غور سے سن لیجے گا اس کے بعد پھر آپ کوئیشن کرتے ہو تو بھئی آئی ایس ایس بی میں پکچر سٹوری والا دن جو ہوتا ہے آپ کا موسٹ امپورٹنٹ ڈے ہوتا ہے اگر آپ پکچر سٹوری یا سکرین ٹیسٹ میں فیل ہوگے تو پھر آپ آئی ایس ایس بی میں فیل ہوگے اس کے بعد پھر آپ کا کوئی ٹیسٹ نہیں لیا جاتا آپ کو واپس بھیج دیا جاتا ہے آپ کا وہ چانس کاؤنٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے آپ کے تین چانس ہوتے ہیں پکچر سٹوری میں تو پکچر سٹوری میں سب سے پہلے جو آپ کو ایک تصویر دکھائی جاتی ہے اس تصویر میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں کچھ ایسی ہی چیزیں ہوتی ہیں یا پکچر وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ کا ذہن خام خامے نیگٹیو کی طرف جائے مائنس کی طرف جائے منفی کی طرف جائے منفی رجحان سوچے آپ کی بوتل پڑی ہے ٹیبل پہ اور ایک بندہ کمرے میں موجود ہے تو اس طرح سے آپ کا ذہن آٹومٹیکلی نیگٹیو جائے گا تو اس وقت اس رویے میں اس پکچر کو دیکھیں آپ نے کیسے اس میں پوزیٹیو رہنا ہے کیسے اس کے اس میں سے پوزیٹیوٹی ڈھونڈ لینی ہے تو یہ چیزیں آپ کی رجحانات اور میلان کو ظاہر کرتی ہیں اور ملٹری نے آپ میں سے آپ کے منفی رجحانات اور منفی چیزیں نکال لینی ہوتی ہیں اسی طرح سے میں آپ کو مثال دیتا ہوتا ہوں کہ ایک گلاس پانی کا آدھا بھرا ہوا ہے تو ایک سٹوڈن کہتا ہے یہ آدھا بھرا ہوا ہے دوسرا کہتا ہے نہیں آدھا خالی ہے تو جو خالی کہہ رہا ہے وہ منفی ہے جو پوزیٹیو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے اسی طرح سے آپ نے اس پکچر سٹوری میں سے سب مصوت چیزیں نکال لیا ہے منفی نہیں سوچنا تو پکچر سٹوری میں اسی لیے لوگ فیل ہو جاتے ہیں کہ ایک تو آپ بروقت صحیح فیصلہ نہیں لے سکتے اور اس کے بعد پھر آپ نیگٹیو سوچتے ہو ہمیشہ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے آپ ہمیشہ پوزیٹیو ہی سوچو گے وہ اسی صورت میں آپ سوچو گے کہ آپ کے اندر اگر پوزیٹیوٹی ہے اگر آپ پوزیٹیو دیکھتے ہو چیزوں کا مصبت پہلو ہمیشہ دیکھتے ہو تو آپ اس میں بھی مصبت پہلو ہی ڈھونڈو گے کون لوگ کامیاب ہوتے ہیں پکٹر سٹوری میں کامیابی کا راز کیا ہے تو اس میں راز پکٹر سٹوری کا وہی ہے کہ آپ نے مصبت رہنا ہے اور اس کے ساساتہ آپ نےацию بھی اس چیزوں کو کور کرنا ہے ان سب چیزوں کو جو آپ اس پکٹر میں دیکھ رہے ہیں ان سب کو آپ نے ٹیفائن کرنا ہوتا ہے ایک سپیسفک ٹائم کے اندر تو اس ٹائم کے اندر رہتے ہوئے آپ نے وہ چیزیں کر لینے ہیں اور اس سے ٹائم زیاد نہیں کرنا یعنی وہ مڈیولز اس طرح سے ہی بنے ہوتے ہیں ملٹری کے پانچوں دن کے آئی ایس ایس بی کے کہ آپ نے صحیح وقت میں صحیح فیصلہ لینا ہے اور بروقت فیصلہ لینا ہے یعنی آپ کسی ٹاس پہ گئے ہوئے ہو کہیں پہ کسی گروپ میں گئے ہوئے ہو کہیں پہ کسی مشن پہ گئے ہوئے ہو تو اس مشن پہ آپ نے بروقت صحیح فیصلہ لے کے صحیح ٹائم پہ آپ نے وہ مشن کمپلیٹ کر کے واپس آنا ہے اپنی اور اپنے جوانوں کو بحفاظت واپس لے آنا ہے اسی طرح سے ملٹری کو جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ مڈیولز وہ اسی طرح سے ڈیزائن کیے ہوتے ہیں تو پکچر سٹوری اور سکرین سٹوری بھی اسی کا ایک حصہ ہے پھر آپ پوچھتے ہو سر کہ پکچر سٹوری میں جو ہے ہم نے انگلیش میری بڑی ویک ہے مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ میری انگلیش اچھی ہو جائے اور میں اس پکچر سٹوری میں سے نکل آؤں تیاری کر لیا کرو یہ ساری کی ساری چیزیں اگر میں یوٹیوب پہ سمجھانا آپ کو شروع کر دوں تو وہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو دس منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے ان کو آپ غور سے دیکھ لیا کریں یہاں سے گائیڈ لائن لے لیا کریں اس کے بعد اگر آپ نے آن لائن کلاسیز لینی ہو تو آپ مجھے وٹس ایپ کیا کرو وٹس ایپ پہ فضول میسیج مت کیا کرو میں آپ کو بار بار کہتا ہوتا ہوں وٹس ایپ کے اوپر صرف اور صرف آن لائن کلاسیز کہ سار میں نے کلاسیز لینی ہے اور مجھے فی بتا دیں پلیز تینکیو ویڈیو مجھ جی واپس میں آتا ہوں موضوع کی طرف تو اس میں پکچر سٹوری میں آپ نے ہمیشہ پوزیٹیو رہتے ہوئے اچھی طرح سے اس کو بیان کرنا ہے اور چھوٹے چھوٹے مقصر جملے اور پیراغراف کی صورت میں سٹوری رائٹنگ کرنی ہے اور ٹائم کے اندر رہتے ہوئے آپ نے ان کو فیل کر لینا ہے اس کے بعد پھر آپ پوچھتے ہو کہ سار سٹوری رائٹنگ میں کیا ہم اردو بھی لکھ سکتے ہیں تو جی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کو اردو کی سٹوری دی گئی ہے اور اگر آپ کو وہاں پہ جو کمانڈر ہیں جو آئی ایس ایس بی کو کمانڈ کر رہے ہیں اگر وہ آپ کو اردو میں الو کرتے ہیں تو آپ اردو میں لکھ سکتے ہو ادروائز آپ انگلیش میں ہی لکھ سکتے ہو سام ٹائم بوت میڈیمز بھی ہو جاتے ہیں اور سام ٹائم انگلیش میں ہی ہوتا ہے تو آپ اردو میں بھی سٹوری لکھ سکتے ہو اگر وہاں پہ ڈیپینڈ کریں حالات اور اکرمانڈر اجازت دیں تو اس کے ساتھ پھر اس کے بعد جب سکرین ٹیسٹ کا دوسرا مرحلہ آتا ہے یعنی سینٹنس بنانا جملے بنانا ہے تو ان جملوں کو بھی بنانے کے لیے آپ کے پاس بڑا شوق ٹائم ہوتا ہے آپ کو ایک لفظ سکرین پہ آ گیا اس کے بعد آپ نے اس کا جملہ بنا لیا ڈیموکرسی مثال کے طور پر اس کا آپ نے جملہ بنا لیا دس سے پندرہ شکل کے اندر پھر سے وہ نیا لفظ آ جائے گا پھر اس کا عمل جملہ بنانا ہے پھر ایک نیا لفظ آ جائے گا اس طرح سے وہ لفظ چلتے رہتے ہیں اور آپ جملے بناتے رہتے ہیں تو اس میں بھی وہی موڈیولز ہیں وہی طریقہ کار ہے کہ آپ نے صحیح فیصلہ صحیح وقت میں لینا ہوتا ہے آپ نے ہمیشہ پوزیٹیو رہنا ہوتا ہے اور صحیح فیصلہ لینا ہوتا ہے صحیح وقت میں لینا ہوتا ہے اور اسی طرح سے آپ نے جملے بناتے جانا ہوتا ہے تو اس لیے آپ نے ٹائم کو منیج کرنا اور آپ کا جو مشن ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنا رائٹ ڈسین لینا رائٹ ٹائم پہ لینا اور اس کے بعد اپنا اور اپنی نفری کا خیال کرتے ہیں وہ واپس آ جانا یہی اسی طرح کے ملٹری کے موڈیولز ہوتے ہیں اور سکرین ٹیسٹ میں اگر آپ فیل ہوگے تو اس کے بعد پھر آپ کے اگلے ٹیسٹ نہیں لیا جاتے آپ کو واپس بھی جواہ دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ سوال کرتے ہو کہ کیا سر آئی ایس ایس بی کے بعد سکرین ٹیسٹ کلیر ہو جاتا ہے کیا ہم سکرین ٹیسٹ کے بغیر بھی آئی ایس ایس بی کلیر کر سکتے ہیں تو بلکل نہیں جی آئی ایس ایس بی جو ہے ہے وہ سکرین ٹیس کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے موسٹ ایمپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے وہ آئی ایس ایس بی کا آئی ایس ایس بی کے پانچوں دن میں ایک دن جو آپ کا ہوتا ہے سکرین ٹیس کا سکرین سٹوری پکچر کا سٹوری رائٹنگ کا پکچر سٹوری کا اس کے لیے آپ کو خاص طور پر تیار رہنا چاہیے تیار کرنا چاہیے اپنے آپ کو اس کی مشک کرنی چاہیے پریکٹس کرنی چاہیے جو ہم آن لائن کلاسیز میں آپ کو کرواتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کہتے ہو کہ سار انگلیش میں لکھنا اس کو ضروری ہے جی بلکل ضروری ہوتا ہے جی اس کے بعد کہتے ہو سار میری انگلیش وڑی ویک ہے تو اس کو ری پروڈیوز کرنا چیزوں کو انگلیش کو لکھنا انگلیش کو کیسے لکھا جاتا ہے اس کی ٹیکنیکس بھی ہم آپ کو آن لائن کلاسیز میں بتاتے ہیں تو اس کے بعد جی آئی ایس ایس بی کا موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ پکچر سٹوری اور پکچر سٹوری میں لوگ کیوں فیل ہو جاتے ہیں زیادہ تر لوگ پکچر سٹوری میں وہی فیل ہوتے ہیں جو نیگٹیو رویہ اپناتے ہیں جو منفی رویہ اپناتے ہیں جو مصبت نہیں رہتے اسی سٹوری کو اسی پکچر کو مینوان اسی طرح سے بیان کرتے ہیں بلکہ اس میں اور زیادہ چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں جو ان کی ذات کے اندر منفی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس پکچر سٹوری کو وہ ڈیفائن کر لیتے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک سٹوری ہے ایک پارک ہے اس میں بینچ پہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک لڑکا ہے اس نے پھول پکڑے ہوئے ہیں اسی طرح سے اس سٹوری کو آپ کیسے بیان کروگے اٹومٹیکلی آپ کا ذہن نیگٹیو جائے گا مائنس جائے گا منفی روئیوں کی طرف جائے گا تو اسی کو آپ اور اچھے طریقے سے بیان کر سکتے ہو چیزوں کو اسی کو آپ مصبت طریقے پہ بھی لے جا سکتے ہو تو اس طرح سے کچھ ایسی پکچرز آپ کو دکھائی جاتی ہیں ایسی سٹوریز آپ کو دکھائی جاتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ آپ نیگٹیو ہی اسی طرف آپ کا رجحان جائے گا آپ کا ملان اسی طرف ہی جائے گا جس طرف آپ کے اندر کے خیالات ہیں تھوٹس ہیں تو اس لیے پکچر سٹوری جو ہے وہ موسٹ ایمپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے اور اس میں پاس ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے اور آئی ایس ایس بی کا بیس کر رہا ہوتا ہے اسی کے اوپر اس کے آپ کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اس میں فیل ہو گئے آپ کے دو چانسز مزید ہوتے ہیں اور تین چانس اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ آئی ایس ایس بی کی تیاری اچھی طرح سے کر کے پھر آپ جائیں چانس مت ضائع کیا کریں پھر آپ سوال کرتے ہو کہ کیا سر سکرین ٹیسٹ اور پکچر سٹوری دو وہ الگ الگ قسم کے ٹیسٹ ہیں نہیں جی بلکل نہیں یہ ایک ہی قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ اس کو پکچر سٹوری کا نام دے لو آپ اس کو سکرین ٹیسٹ کا نام دے لو دونوں ایک ہی ہیں دونوں ایک ہی طرح سے ہوتے ہیں ایک ہی طرح سے ہوتے ہیں ایک ہی کام ہے ایک ہی سسٹم ہے اس میں پکچر سٹوری اور سینٹینس رائٹنگ آپ کے دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ دونوں ٹیسٹ ایک ہی دن میں ہوتے ہیں اس طرح سے آپ اس میں کامیاب ہو کے آئی ایس ایس بھی کلیر کر جاتے ہو اور آفیسر بن جاتا اور کمیشن لے جاتے ہو تینکیو باری مات جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا جی پکچر سٹوری کیا ہوتی ہے سٹوری رائٹنگ آپ کیسے کر سکتے ہو اور کن کن چیزوں کا اپنے خیال رکھنا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ آفیس اور گوڑ بائے پاکستان زندہ بات ملتے ہیں